بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس صاحب ہمارے پاس یہ ایک اگزمپل ہے اگزمپل نمبر ٹونٹی وان جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک قوانٹی اے آئی is such that ان دی کوارڈینیٹ سسٹم اس کوارڈینیٹ سسٹم کے اندر یہ ایک قوانٹی دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ جو اے آئی ہے اس کو اگر آپ بی آئی اے آئی سے جو ہے وہ ملٹیپلائے کریں ٹھیک ہے is an invariant تو وہ جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ کیا ہے invariant ہے invariant کا مطلب scalar ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ جو بی آئی ہے یہ ایک arbitrary contravariant factor ہے basically اس contravariant factor سے اس قوانٹی کو ملٹیپلائے کیا گیا ہے اور ہمارا ٹاپک بھی یہ تھا کہ کسی بھی قوانٹی کا کسی بھی قوانٹی کا چیک کرنا ہو کہ وہ ٹینسر ہے یا نہیں تو اس کو آپ کسی بھی ٹینسر سے ملٹیپلائے کر کے آنسر اگر ٹینسر آئے تو اس قوانٹی کو جو ہے وہ کیا کہیں گے ٹینسر ہی کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ proof کرنا ہے کہ ai is a co-variant vector ai جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس co-variant vector ہے یہ ہم جو ہے وہ proof کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اگر students اس میں let کر لیں کہ یہ جو قوانٹی ہے ai اس کے مطابق جو ہے وہ a bar p آجے گا ٹھیک ہے اور یہ جو b ai ہے اس کے مطابق b bar p آجے گا b the components b the components of the quantity and of the quantity and tensor کونسا tensor ہے ہمارے پاس contra variant vector contra variant vector in x bar 1 x bar 2 x bar 3 so on x bar n ٹھیک ہے جی یہ ہم جو ہے وہ consider کر لیتے ہیں پھر given کیا ہے students given یہ ہے given a i bi is an invariant یہ کیا ہے invariant ہے invariant کا مطلب کیا ہے students invariant کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو a bar p b bar p that is equal to a i bi ٹھیک ہے یعنی کہ کسی بھی system میں ان کو لے جائیں تو اس کی value change نہیں ہوتی دوسرے لفظوں میں اس کو کیا کہتے ہیں scalar کہتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھو اب b bar p جو ہے یہ کیا ہے اس کو b bar p کیونکہ bi is contravariant vector as as bi is contravariant vector یہ کیا ہے contravariant vector ہے تو اس کی transformation equation ہم جہا ہے وہ لکھ سکتے ہیں transformation equation کیا بنے گی b bar p is equal to bi اور یہاں پہ ہم نے partial derivative لکھنا ہے اور یہ ہم بار بار لکھ کے آ چکے ہیں کہ partial x bar p over partial x i لکھیں گے اور اس کو میں جہاں وہ کیا کہہ لیتا ہوں two کہہ لیتا ہوں پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کی value کو one میں put کر دیتے ہیں put in one we get اس value کو one میں put کریں جب ہم نے اس کی value کو one میں put کی تو یہ پھر ہمارے پاس جہاں ہے وہ کیا بنے گا students یہ a bar p ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ آجے گا partial x bar p over partial x i bi is equal to a i bi یہ آجے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں یہ minus ہو جائے گا یعنی کہ یہ آجے گا a bar p partial x bar p over partial x i bi minus a i bi is equal to zero ٹھیک ہے جی is equal to zero اب اس میں سے bi کو common لے لو تو یہ a p partial x bar p over partial x i minus a i bi bi is equal to zero اب یہ bi is a bi is a contra variant vector contra variant vector اب یہ students terms آپ نے اگر پہلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو جا ہے وہ clarity ہوگی یہ جو terms میں بور رہا ہوں contra variant vectors ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پھر coefficient اگر یہ zero کے equal ہے تو لازمی اس کا coefficient کس کے equal ہوگا zero کے equal ہوگا تو ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں a p partial x bar p over partial x i minus a i is equal to zero یا یہاں سے آپ partial x bar p over partial x i is equal to a i لکھا جا سکتا ہے اس کو میں کیا کہہ لیتا ہوں equation 3 کہہ لیتا ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو multiply کروں گا ٹھیک ہے اس کو کیا کرنا ہے اب ہمیں multiply کرنا ہے کس سے یہ partial a p میں اسے multiply کر دیتا ہوں partial x i over partial x bar q سے دونوں طرف multiply کروں گا partial x bar p over partial x i اسی طرح partial x i over partial x bar q اور 7 a i آ جائے گا پھر یہاں پہ یہ دیکھیں students یہ chain rule کو جہا ہے وہ اگر آپ یہاں پہ apply کریں تو یہ i cancel ہو کے یہ کیا بن جائے گا a p اور اسے میں لکھ سکتا ہوں partial x bar p over partial x bar q is equal to partial x i over partial x bar q a i k کو لکھا جا سکتا ہے اب اس کو بھی students کس فارم میں لکھا جا سکتا ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں delta کی فارم میں delta p اور a q اور اس کو a کو جہاں وہ اس طرح a p لکھ لیتے ہیں a a کو اس کو میں اس طرف لکھ لیتا ہوں that is equal to partial x i over partial x bar q a i آجے گا اور delta ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا کلاتا ہے سبشن اپریٹر کلاتا ہے تو یہ یہاں سے پی کو کیک کر کے q یہاں پہ ایڈ کر دے گا تو یہ کیا آجے گا a q is equal to partial x i over partial x bar q a i اور q کو بھی جو ہے وہ p سے replace کر دیتے ہیں replacing q by p replacing q by p q کو p سے جو ہے وہ replace کریں تو یہ ہمارے پاس پھر students یہ کیا بن جائے گا this is partial یہ جو ہے وہ a p is equal to partial x i over partial x bar p a i اور یہ equation یہ بتاتی ہے کہ a i is covariant vector which shows that which shows that a i جس کو پہلے ہم quantity کہہ رہے تھے is covariant vector is covariant vector اور یہی student ہمیں جہاں وہ proof کرنا تھا شروع میں ہم نے اس کو quantity consider کیا a i اور ہم نے یہ prove کر دیا کہ a i جو ہے وہ کیا ہے covariant vector ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور theorem ہے اس کو ہم next ویڈیو کے اندر discuss کرتے ہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ